سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے ایک بلان کی بڑی برکت ہے میرا یہ پیغام آج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کم سے کم اپنی عادت بنائیں کہ سونے سے پہلے چار پانچ آیتیں ہی پڑھ لیا کریں ایک رکو ہی پڑھ لیا کریں ضرور پڑھیں آپ دیکھیں قرآن شریف میں ایک صورت ہے قرآن شریف میں ایک صورت ہے اگر سونے سے پہلے اس صورت کو آپ پڑھنے روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں تو یہ صورت کی تاثیر یہ ہے کہ آپ جو سوچو گے وہ ہوگا جو سوچو گے وہ ہوگا اس صورت کا نام ہے سورہ مزمل دو رکو پر مشتمل ہے یہ صورت اور پانچ منٹ سے بھی کم کا وقت لگتا ہے پانچ دن اگر آپ اس کو ریگولر پڑھیں گے نا سورہ مزمل کو تو آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے گی اور آپ سورہ مزمل پڑھنے کے عادی بنیں جادو سے بچیں گے سہر سے بچیں گے بلاؤں سے بچیں گے یہ ہے پھر بھکمری سے بچنا ہے فاقہ کشی اور گربت سے یعنی مالدار بننا ہے سوتے ٹیم سورہ واقعہ کی تلاوت سورہ واقعہ مالدار بنانے والی صورت ہے ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ کے وسال کا وقت قریب تھا حضرت سیدنا عثمان نے گنی آپ کے گھر گئے اور جانے کے بعد کہیں لگے بھائی عبداللہ آپ کی بڑی دینی خدمات ہے اب ایسا لگتا ہے کہ تم دنیا میں زیادہ دن تک نہیں رہو گے اور تمہاری بیٹیاں ہیں اور آپ مجھے وسیعت کر دے کہ میں آپ کی بیٹیوں کے لئے کیا خدمت کر سکتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ کر بیٹھ گئے کہیں لگے عثمان میرے بھائی یاد رکھو میری بیٹیاں کبھی بھوکی نہیں رہ گی میری بیٹیاں کبھی فاقے سے نہیں رہ گی میری بیٹیوں کو کبھی مال کی تنگی نہیں ہوگی آپ پیسوں کی بات نہ کریں حضرت عثمان گنی نے کہا کیوں عبداللہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے اتنے یقین سے جو بات کہہ رہے ہو ایسا لگتا ہے کہ شاید تم نے بیٹیوں کے لئے بہت مال اکھٹا کر رکھا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نہیں بیٹیوں کے لئے مال اکھٹا نہیں کیا ہے مجھے اپنے نبی کے فرمان پر بروسہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں ہو سکتی میں نے میری بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا عادی بنا دیا ہے جب تک وہ سورہ واقعہ پڑھتی رہے گی انشاءاللہ کبھی ان کو فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئے گی یہ صحابہ کا یقین تھا بہت ساری بچیوں کو رشتے نہیں آتے سورہ یاسین پڑھے عصر کے بعد پڑھے ان کو اچھے رشتے آئیں گے قرآن میں سب ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں چاہتے تعویز لینا چاہتے ہیں تعویز لینا چاہتے ہیں وظیفے پڑھنا چاہتے ہیں قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے وہ بتائیں نہ آپ قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے دیکھو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی جیپال جوگی کے سارے جادو کا جواب صرف ایک آیت سے دیا ہے غریب نواز نے اس کو آیت القرصی کہتے ہیں آیت القرصی سے جیپال جوگی ہار گیا غریب نواز کی مقابلے میں نہیں آسکا وہ سورہ فلک سورہ ناس پڑھ کے دم کیجئے نظر بچ ختم ہوگی بچے جو شام کے وقت راترہ بر روتے ہیں فلک اور ناس پڑھ کر دم کرو بچے رونا بن کر دیں نہیں روئیں گے بچے نظر لگتی ہے تیر مرتبہ لیلاف قریش پڑھو نظر فوراں ختم ہوگی اب آپ کہیں گے ہم تو کرتے ہیں نا لیکن اثر نہیں ہوتا یہی بات خاص ہے یہ بات خاص ہے ایک مجھے بہت خوبصورت بات دیا یاد ہے ہمارے مرشد آبروے سلسلے چشتیا شہباز اولیاء حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی یہ سلسلے چشتیا کی آبروے بابا فرید بڑے پیارے بزرگ ہیں بابا فرید الدین غریب نواز نے کہا تھا قدب الدین ایسے شہباز کا تُو نے شکار کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا بابا فرید بابا فرید کے پاس ایک عورت آئی اور آگر کہتے ہیں سرکار میری بیٹی کی شادی ہے پیسوں کا انتظام نہیں سرکار انتظام کر دیں اب وہ اللہ والے لوگ اور بابا فرید جیسا اللہ والا بابا فرید جب پاک پٹن میں رہنے گئے تھے شروع شروع میں تو ایک درک تک کی نیچے قیام تھا اور جو کپڑوں کی پوٹلیاں اور جو سامان کی گٹریاں تھی نا وہ رکھنے کو جگہ نہیں تھی پنجاب کے لوگ یعنی پاک پٹن کے لوگ بہت ستاتے تھے رہنے نہیں دیتے تھے تو سامان کہاں رکھیں اپنا تھا تو تھوڑا ہی سامان جگہ تو چاہیے تو درک تک پہ لٹکا کر رکھتے تھے سامان اب جس کا خود کا چھت نہ ہو اس کے پاس آئیے کیا کہنے میری بیٹی کی شادی نہیں شادی ہے پیسے کا انتظام اب بابا فرید اب بابا فرید فرید مطلب فرید یہ ان کا نام نہیں فرید ان کا نام مسعود اور ان کا لکب فرید فرید کا مطلب ہوتا ہے یقتہ یقتہ بے ہمتہ کوئی ہمسر نہیں کوئی سانی نہیں ان کے دور میں وہ تھے فرید اتین بڑیہ آئی آنے کے بعد کہا پیسوں کا انتظام نہیں سرکار بابا فرید نے کہا ایک کام کرمائی وہ سامنے جو ڈھیلا پڑا ہے نا مٹی کا وہ ڈھیلا میرے پاس لائی وہ ڈھیلا لائی فرمایا پکڑ اس کو اس نے ڈھیلا پکڑا بابا فرید نے سور فاتحہ پڑی تین بار کتنی بار کونسی سورت سور فاتحہ کا مطلب زور سے بولی سب کو یاد ہے نا سور فاتحہ تین بار پڑی دم کیا فرمایا اس کو ڈھانک لے اور گھر جا کے کھولنا ڈھانک لیا گھر جا کر کھولا تو وہ سونا بن گئی مٹی کیا بن گئی سونا بن گئی اب وہ شادی بھول گئی انسان تو لالچی ہوتا ہے بابا صاحب نے کتنا آسان طریقہ بتایا مٹی کو سونا بنانے کا اس نے شادی بھول گئی بولا یار ایک دھیلے پہ اگر پڑھنے یہ سور فاتحہ تو پھر ایک دھیلے پہ کیا پڑھنا وہ دھیلے ہی جمع کرتی رہی مٹی کے پورا گھر بھر دیا دھیلے سے اور جب رات ہوئی تو فاتحہ پہ فاتحہ فاتحہ پہ فاتحہ فاتحہ پہ فاتحہ پڑھتی رہی پھوکتی رہی پڑھتی رہی رات سے صبح ہو گئی وہ مٹی کے مٹی رہی اس نے کہا بابا صاحب نے تو میرے سامنے یہی پڑھا تھا اس کے سوا کچھ نہیں پڑھا تھا اب میں سونا بنا دیا اور میں رات پر پڑھی گھسے میں صبح آئی کہا سرکار کیا بات ہے یہ فمیہ مائی کیا ہوا تیرا مسئلہ تو ہلو گیا ناراض کیوں ہے کہا کہ آپ نے سور فاتحہ پڑھا تو مٹی سونا بن گئی میں پوری رات آپ نے سیب تین بار پڑھا تھا میں پوری رات پڑھ پڑھ کے پھوک نہیں رہی وہ مٹی کے مٹی نہیں اور صحیح بتانا آپ نے فاتحہ کے سوا کچھ پڑھا تھا کرنی فاتحہ پڑھا تھا کچھ نہیں پڑھا تھا تو کہا کہ آپ پڑھتے ہیں تو سونا ہم پڑھتے ہیں مٹی بابا صاحب نے مسکر آگے کہا اوہ مائی فرید جیسی زبان تلا فرید جیسی زبان تلا کسی کو ٹائفیٹ ہوتا ہے ٹائفیٹ کا مز چائے پیتا ہے تو کیسی لگتی ہے کڑھوی کیسی لگتی ہے بولو چائے کڑھوی ہے کہ زبان کڑھوی ہے کیا کڑھوی آدمی کہتا ہے چائے کڑھوی ہے آدمی کیا کہتا ہے چائے کڑھوی نہیں ہے اگر چائے کڑھوی ہوتی تو سب کو کڑھوی لگتی میری زبان کڑھوی ہو گئی ہے کیوں کیونکہ تجھے بیماری ہے بیماری کی وجہ سے تجھے چائے کڑوی لگ رہی ہے ایسے ہی جیسے ٹائفائٹ والوں کو چائے کڑوی لگتی ہے ویسے ہمیں گناہوں کا ٹائفائٹ ہو گیا ہے جس دن یہ گناہوں کا ٹائفائٹ ختم ہو جائے گا ہم بھی سور فاتحہ پڑھیں گے اور مٹی سونا بنتی چلی جائے گا لیکن کوئی بیماری کے یہ گناہوں کے ٹائفائٹ سے نکلے تو صحیح دیکھو جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان کے چران بھی لوگ نہیں بجھا سکتے میں نے بار بار اپنی قوم سے کہا کہ لوگ ہیں حیران ہیں کرونا وائرس کرو اے بھوت سوار ہو گیا کرونا وائرس کا کرونا وائرس پھر یہ وائرس اور وہ وائرس سارے وائرس وائرس یہ وائرس میں پریشان ہیں ارے نادھان سوچ تو سہی کوئی بستی سے نکال دے گا کوئی یہ کر دے گا کوئی مار ڈالے گا کوئی قتل کر دے گا کوئی لوٹ لے گا یہ کرے گا وہ یار کوئی کچھ نہیں کرے گا اللہ کی کتاب پکڑو اللہ کی کتاب پکڑو تمہارے جلائے ہوئے چراغ بھی کوئی بجا نہیں سکتا آپ کو مٹانہ آسان یہ قرآن پکڑ کر دیکھو کیا وہ کی مشہور سا واقعہ میرے مرشید سیدی شمس الدین ترک پانی پتی کا نہیں سنا نہیں سنا کہ سرکار سابر کلیر نے کہا تھا بابا شامز بابا شامز جب تُس سے کرامت کا ظہور ہو سمجھ جانا میرا انتقال ہو گیا اور آ جانا پھر سیدھے کلیر اور پھر میرا انتقال ہو چکا ہوگا لیکن مجھے ہاتھ نہیں لگانا شمس الدین ترک پانی پتی گئے دن بر فوج میں کام کرتے تھے رات کو قرآن پڑھتے تھے رات کو قرآن پڑھتے تھے بادشاہ حملے پہ حملے کر رہا تھا ناکام ہو رہا تھا ایک دن بادشاہ نے رات کے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی مولا کامیابی نہیں ملتی ارشاد ہوتا ہے توفان آئے گا اور جس کا چراغ توفان میں بھی جل رہا ہوگا یہ تو آپ نے بار بار سنا اس کا انڈ سن لے آپ آج خاص اس کا انڈ سن لے شاید اس کا انڈ آپ نے نہیں سنا ہوگا اب تک کم سے کم مجھ سے تو نہیں سنا ہوگا اس کا انڈ سن لے آپ بادشاہ سے کام توفان آئے گا چراغ نہیں بجھے گا بادشاہ توفان کا انتظار کرنے لگا توفان آیا بادشاہ باہر نکلا تو کھیمیں سب کے اوڑ گئے تھے دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا ہے ایک چراغ جل رہا ہے اور وہاں بیج کر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے بابا شمدین کیا کر رہے تھے قرآن پڑھ رہا ہے وہاں گئے پیر پکڑ لیے سرکار آپ دعا کر دے کلافت ہو جائے فرمایا تو کسی غلط جگہ آ گیا یہاں کیا ہے تو کہا کہ حضور مجھے بتایا گئے خواب میں کہ جو صاحبِ کرامت ہوگا اسی کی دعا قبول ہوگی کہا کہ صاحبِ کرامت بہت لوگ ہیں میں تھوڑی تو کہا کہ توجہ تو کریں اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ لوگوں کے خیمے اڑ گئے اور آپ کا چراغ بھی نہیں بچتا یہ چراغ جل رہا ہے وہ چراغ کیوں جل رہا تھا حضرتِ شمس کا چراغ کیوں جل رہا تھا چراغ اس لئے جل رہا تھا کہ وہ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھ رہے تھے چراغ کی یہاں تو لائٹ کی روشنی میں بھی قرآن نہیں پڑھتے وہ لوگ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھتے ہیں تو میری گزارش ہے قرآن کو عام کیا جائے قرآن کو عام کریں قرآن پڑھیں قرآن پڑھائیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے